ہیلو فرینٹس فرینٹس آج ہم آپ کو کمر درد کے لیے بہت ہی بیشت دوائی بتائیں دوستو کمر درد پہلی تو بات یہ کہ کمر میں کسی بھی عصے میں کمر کے درد کو کمر درد کہہ دیتے ہیں لیکن کمر درد بھی دو پرکار کا ہوتا ہے یہ دو پرکار سے اس لیے ہوتا ہے کہ کمر کا درد ہمارے اس کے پھولا یعنی پسلیوں سے اور گردن تک کا جو حصہ ہوتا ہے اسے بے کے کہتے ہیں دوسرا حصہ ہمارا کڑنیوں سے لے کر نیچے تک یعنی ہمارے ہیپ تک جو درد ہوتا ہے اسے لنبر اور پین کہتے ہیں یعنی نیچے کے اسے کو لنبر ریزنل پین کہا جاتا ہے لنبر پین میں یہ وقتی کو ہننے ٹوننے سے جھکنے سے بہت تیز درد ہوتا ہے جھک جائے تو سیدھا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور اٹھ جائے تو بیٹھا نہیں جاتا بیٹھ جائے تو اٹھا نہیں جاتا کسی بھی پوزیشن میں جرا سابی ہننے ٹوننے سے بہت تیز درد ہونے لگتا ہے اسے لنبر پین کہتے ہیں کئی لوگ اسے سلپ ڈس سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سلپ ڈس اور لنبر ریزنل پین دونوں الگ الگ ہیں دونوں میں بہت زیادہ انتر ہیں سلپ ڈس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی ڈالا تھا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایک کیا دو ویڈیو ڈالے تھے سلپ ڈس کے اوپر جن کے ہمیں بہت ہی اچھے کمنٹس آئے ہیں پیشنٹس کی طرف سے بہت سرانہ ہوئی ہے ان میڈیسینس کی جو ہم نے ویڈیو کے مادیم سے پیشنٹس کو بتائی تھی اس لنبر پین یعنی کمر کے نیچے کے حصے پر درد میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بناوں گا کیونکہ یدی ایک ہی ویڈیو میں میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبک ہی جاتی ہے اور لنبی ویڈیو میں آپ پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ اس میں سمجھ بھی زیادہ لگ جاتا ہے تو میں آپ کو اس کے دوسرا حصہ جیسے لنبر ریجنل پین ہے اس کے لئے دوسری ویڈیو کے مادن سے آپ کو اوگت کراؤں گا اب بات کرتے ہیں بیکک پین کی بیکک پین کے اوپر لکشن میں دوائی جن کو لینے سے آپ کو بہت جلدی آرام آ جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں دن میں پیشنس رکھ کے یا آپ کو دن دوائی کھاتے ہیں تو آپ اس بیماری سے کاکی حد تک چھٹکا رہا پا سکتے ہیں ایلوپیتھیک کی طرح ہمارے ہاں کوئی پین کیلر میڈیسین نہیں ہوتی جو میڈیسین آپ کو ملے گی وہ علاج کی ملے گی اس کے کارن کو دیکھتے ہوئے میڈیسین دی جاتی ہے کس کس کارن سے یہ درد ہوتا ہے اس درد میں بہت جلدی چھٹکارہ ہم دوائی سے پا سکتے ہیں اس درد میں کئی یہ کارن ہو سکتے ہیں جیسے جھوکر بجن اٹھانے کے کارن ہمارے اسکول اس کے پھولا اور ہمارے ریڈ کی ہڈی میں کھچاؤ آ جاتا ہے یعنی کھچاؤ آنے سے کئی بار ماس اپنی جگہ سے ہڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ماس پیشیاں درد کرنے لگتی ہے یہ درد بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے ویختی ہر سمجھ لیٹے رہنے کا مان کرتا ہے بیٹھتا بھی ہے تو کمر کا وہ سہرہ دے کر بیٹھتا ہے اتنا اس میں درد ہونے لگتا ہے یہ اکثر زیادہ بھاری بجن اٹھانے سے اس کے اور بھی کارن ہے یا ویختی بہت زیادہ جھوک کر زیادہ دیر تک کمپیوٹر پر کام کرتا ہے یا بہت سے لوگ جو بہت لوگ جو لیٹ کر سر کے نیچے بہت موٹا پیلو لے لیتے ہیں اس کا بھی ایک کارن ہے سر کے نیچے موٹا پیلو لیتے اور لیٹے لیٹے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یہ بھی ایک اس کا مین کارن ہے کئی بار چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی یہ درد ہو جاتا ہے گرنے سے درد ہو جاتا ہے وات ویادی کے قرن بھی یہ درد ہو جاتا ہے کئی بار یہ درد ایسینی ہو جاتا ہے جب پیشنٹ کو دھنڈ لگ جاتی ہے اس کے کارن بھی اس میں بہت تیز داد ہوتا ہے میں آج آپ کو دوستو جو میڈیسین بتاؤں گا وہ بیکٹ پین کی میں پین کسی بھی کارن سے ہو کسی بھی طرح کا ہو کسی بھی میڈیسین سے جو ٹھیک نہ ہوا ہو اس کو جو میں میڈیسین ہومپیٹک میں آپ کو بتاؤں گا اس کو لینے مادر سے آپ کو بہت جلدی آرام مل جاتا ہے کئی مہیلائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ درد ہوتا ہے ان کو انیمیا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت اکتہ میڈیسین ہے کئی ایک کو بیک میں درد ہونے کے بعد آگے سامنے پھرنٹ ریجنل میں پین ہونے لگتا ہے ہمارے ہارٹ کے آس پاس کے ایرئے میں سوجن آنے لگتی ہے سانس لینے میں دکت آنے لگتی ہے پیشنٹ کو ایسا ایساس ہونے لگتا ہے کہ کہیں مجھے ہارٹ میں تو دکت نہیں ہو گئی ہے کیونکہ وہ پین ہمارے چیشٹ میں آگے تک نکلتا ہے ہمارے ہارٹ کے آس پاس کے ایرئے میں بھی درد محسوس ہوتا ہے ہماری لیفٹ یعنی بائیں پسلی کے نیچے ہماری چیشٹ کے نیچے بائیں پسلی میں نیچے کی سائیڈ میں بہت تیز درد ہونے لگتا ہے اسے بھی یہ دوائی بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اور پیشنٹ ایک صحیح جیون جی لگتا ہے ہنس میں آپ کو اس میں میڈیسین بتاتا ہوں یہ آپ کو بہت ہی پربھاوشالی میڈیسین ہے یہ میڈیسین آپ کے کسی بھی قسم سے ہونے والے درد کو بلکل سماپ کر دے گی ہنس اس میں سب سے پہلی میڈیسین ہے سیمی سیکوگا ریسی موسا دوسری میڈیسین ہے اس میں ڈیس موڈیم نوٹ کرنا آپ ڈیس موڈیم دوسری میڈیسین پہلی میڈیسین سیمی سیکوگا ریسی موسا دوسری میڈیسین ڈیس موڈیم تیسری میڈیسین ہے اس میں پھرام میڈ تیسری میڈیسین ہے پھرام میڈ اور چوتھی میڈیسین ہے اس میں لیکنین تھس یہ آپ کو چار میڈیسین 30 پوٹینسی میں لینی ہے سمان ماترہ میں ایک شیشی میں ملا لینی ہے اور آپ کو اس میڈیسین کی پانچ پانچ بون دوائی ایک چوتھائی گنگونے پانی میں آپ ڈال کر جیادہ پین ہے آپ کو آپ دو دو تین تین گھنٹے باز ریپیٹ کر کے لے سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کو آرام ہو جاتا ہے تو اس سمیہ کے لیے آپ اس میڈیسین کو دن میں تین بار کنٹینیو لیں یدی آپ اس میڈیسین کو کچھ سمیہ تک کنٹینیو لیتے ہیں تو آپ کی مسلس شٹرونگ ہو جاتی ہیں بیکیک کی جتنی بھی مسلس ہیں آپ کے شورڈرز کی جو مسلس ہیں یہ سب شٹرونگ ہو جاتی ہیں ان میں جو پین روکا ہوتا ہے اس میں وائیو بن جاتی ہے جیادہ تک جس حصے میں جیادہ لمبے سمجھ تک پین رہنے لگتا ہے اس حصے میں وائیو بننا شروع ہو جاتا ہے اس کے کارن بھی جب بہت زیادہ درد ہو تو بھی یہ میڈیسین بہت یوکیو میڈیسین ہے بہت اچھا کاریہ کرتی ہے Thank you friends ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر جرور کریں تاکہ اوروں کو بھی اس چیز کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ مل سکے Thank you friends Be happy and be healthy